ایک بادشاہ تھا بہت ہی بولی طبیعت کا اس نے شہر سے باہر رہنے کے لیے ایک محل بنوایا جب محل بن کر تیار ہو گیا تو بادشاہ سلامت اس میں رہنے کے لیے گیا جب وہ رات ہوئی تو گدڑوں کے چلانے کی بہت آوازیں آنے لگیں بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ یہ گدڑ کیوں روتے ہیں وزیر بڑا ہی چلاک آدمی تھا اس نے کہا حضور سردی کی وجہ سے رو رہے ہیں اتفاق کی بات کے سردی کا موسم بھی تھا کڑاکے کی سردی لگ رہی تھی بادشاہ نے کہا کہ ان سب گدڑوں کو ایک ایک کمبل ہماری طرف سے پہنچا دو وزیر نے کہا اچھا حضور آپ کے حکم کے مطابق سب گدڑوں کو ایک ایک کمبل پہنچا دوں گا دوسرے دن وزیر نے ایک ہزار کمبل خرید کر اپنے گھر بیج دیے اب جب دوسری رات ہوئی تو پھر وہی گدڑوں کی آوازیں آنے لگیں بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے گدڑوں کو کمبل نہیں پہنچایا وزیر نے کہا کہ حضور سب گدڑوں کو ایک ایک کمبل پہنچا دیا بادشاہ نے کہا پھر یہ گدڑگیوں روتے ہیں وزیر نے کہا حضور اب یہ گدڑ رو نہیں رہے بلکہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں تو کرنے دو منع مت کرو فائدہ نیک اور بھولے بالے لوگوں کا مال ایار و مقار قسم کے لوگ اسی طرح دوکھا دے کر کھا جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بے وقوب بنا کر مال حاصل کر لیا مگر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا شکریہ